وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہ وہ حکم دیتے ہیں اَن تَتَّخِذُوا كَتُمْ بَنَاؤُوا الْمَلَائِكَةَ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ فَرِشْتُونَ كُو وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابَا اور نبیوں کو اپنا پروردگار اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْر کیا کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس چیز کا آہ کا منع کیا ہوتا ہے کیا اور حل کا منع کیا ہوتا ہے کیا اور حل کیا کے لیے آتا ہے اَيَأْمُرُكُمْ کیا وہ تمہیں عمر کرتے ہیں تمہیں حکم دیتے ہیں بِالْكُفْرِ کُفْر کا بَعْدَ اِذْا اَن تُمْ مُسْلِمُونَ جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو یہ تو ویسے بھی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے جب انہوں نے آپ کو اللہ کے ساتھ ملا لیا اور بتا دیا اسلام کا یہ چیز ہے پھر اس کے بعد وہ کفر کی دعوت تمہیں کیسے دے سکتے ہیں تم یہ جھوٹ کہہ رہے ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ساری تفصیل بتائی وہ کا منع کیا ہے اور وَإِذْ وَوْ کا منع اور اور اس کا منع اور اس میں چھپا ہوا منع کیا ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو ماشاءاللہ مجھے خشی ہو رہی ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ مل ملا کے ہم چل رہے ہیں مل ملا کے ہم چل رہے ہیں اس سے یہ پتہ رکھا ساتھی شوق زوق سے بھی بیٹھے ہیں اور تھوڑے تھوڑا جو ہے وہ چیزیں ہمیں سمجھ بھی آرہی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمیں سمجھ جائیں گے تھوڑی تھوڑی چیزوں سے ہم انشاءاللہ آخر میں ایک افعال ہوتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ کر لیں اسماع بیسے ہی اسماع ہیں جو اس کے غروف ہیں وہ ہمارے تھوڑے تھوڑے ساتھ میں ہوتے جا رہے ہیں افعال کو ہم درمیان میں انشاءاللہ کریں گے تو کافی حصہ جو ہے اللہ جلالہ جلالہ ہمیں عطا فرما دیں گے وہ کا مانا کیا ہے اور سمہ کا مانا کیا ہے پھر من کا مانا کیا ہے الہ کا مانا کیا ہے علا کا مانا کیا ہے علا کا مانا پر فوق کا مانا کیا ہے تاحت کا مانا کیا ہے یمین کا مانا یسار کا مانا امام کا مانا خلف کا مانا احسن تم جمعین سب کا سب شاباش شکرا جزیلا جزاکم اللہ خیر